ہی گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا اس سال کشمیر میں نہ بھارپ پڑی نہ بارش پڑی اس کے ریلیٹڈ ایک شوکنگ ویڈر کلیپ سامنے آئی ہے مولانا مشتاق احمد عویری صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا سب سے پہلے آپ لوگ کے شوکنگ ویڈر کلیپ ہی دیکھ لو پھر ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں اور میں آپ سب کو پتا دوں سلو فال کے ریلیٹڈ کیا نئے اپ ڈیٹ آیا ہے سب کچھ آپ لوگوں کو میں کلیر کروں گا وادی میں خوشک سالی ہے جہاں چلے کلان ہے وہیں نہ بارباری ہو رہی ہے نہ بارش ہو رہی ہے ایسے میں مولانا مشتاق احمد عویری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کچھ وجوہات ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے مولانا صاحب کیا وجوہات ہے یہ جو سوال ہے آج کل گردش کر رہا ہے ہر میڈیا پرسن کے ذریعے مختلف علماء سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ خوشک سالی کے اسباب کیا ہے وجوہات کیا ہے اس سوال کے جتنے بھی جوابات آپ کو علماء سے ملیں گے وہ قریباً سیم ہی آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ اس کے جو اسباب ہے وہ بے دینی ہے بہراروی ہے بدقلاقی ہے بے شرمی ہے اللہ کی معصیت ہے اللہ کی نافرمانی ہے اس سلسلے میں ہمیں اجتماعی طور پر یہ ڈیریکشن دی گئی ہے ہم سب کو یک جڑ ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اپنے آپ کو پرکنا ہے دیکھنا ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے اللہ نے عاج تک کسی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدل ڈالی جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لئے خڑا نہ ہوا اس لئے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے تب یہ حالات بدل جائیں گے مولانا صاحب کا ہی کہنا ہے جو بھی یہاں پر دانشور ہے یا بزرگان دین ان کا کہنا ہے بے آیا یہ عام ہو گئی بد کرداری عام ہو گئی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہو رہی ہے اور جو کشمیر جو معاشرہ یہاں کا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا یہاں پر قتل و گارت نہیں تھا باپ اپنی بیٹی کا قتل نہیں کرتا تھا خاون اپنی بیوی کا قتل نہیں کرتا تھا اور اب یہ قتل و گارت بھی عام ہو چکا ہے کیا یہ بھی ایک وجوہات ہے کیا ہم اس کو ایک آزمائی سمجھیں یا ہمارے اوپر یا اللہ تعالی کی طرف سے ایک سزا ہے ایک سوال میں دو جوابات آپ کو ملیں گے اگرچہ آپ نے ایک ہی سوال یہ کیا لیکن اس میں دو جوابات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے یہ کہ یہ جو ہماری نسل آج کر ڈیویٹ نظر آ رہی ہے ان سے بدخلاقی کی انتہا یہاں پہ دیکھنے کو مر رہی ہے اس کے جو ذمہ دار ہے ہم سب ہیں لیکن پرامری سطح پہ فصلی اس میں پیرنٹ سنوالوں ہیں کیونکہ والدین پہ جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ اس کو نبانے میں بہت حد تک ناکام نظر آ رہے اس لئے پیرنٹ اس کو حساس رہنے کی ضرورت ہے ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے ان کو اپنے بچوں کو اخلاقی طور پر سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے جب تک معاشرے کا ہر ایک طب کا جس کو جتنی صلاحیت سے اللہ نے ودیت کر کے رکھا ہے جب تک وہ اپنی صلاحیت کو بروئی کار نہ لاکھے معاشرے کو پھر سے ری اسٹیبلش کرنے میں اپنے آپ کو پیش نہ کریں تب تک یہ دن ہمیں دیکھنے کو بھی لیں گے لہذا یہ جو معاملہ ہے یہ اس لئے ہیں کیونکہ یہ اس وقت میڈیا ٹرنڈ بھی ہے مختلف معاملات میں ہمارے بچوں کو وہ کچھ میڈیا سے زیرے دیکھنے کو مر رہا ہے جن سے ابھی تک ہماری وعدی بہت بائی تھی بہت دور تھی بہت محفوظ و معمون تھی لیکن میڈیا نے وہ کچھ ہمارے بچوں کے سامنے علاقے کھڑا کیا جو بہت ہی ناروہ ہے جو بہت ہی انفارچنیٹ ہے اس میں اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس لئے مورالی ہمیں اپنی سوسیٹی کو پھر سے ری اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے ریٹین کرنے کی ضرورت ہے تب ہم ان چیزوں سے چھٹکارہ پانے میں کامیاب کامران ہوں گے اخلاقی طور پر ہر ایک کو اپنے ذمہ داری نبانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کلپ دیکھ لی یہ ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد آپ سب کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتاتنا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کی چنل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھ دینا کیونکہ اس چنل پر میں جمعیت کشمیر کے ریلیٹیڈ سارے اپ ڈیٹس لے کے آتا ہوں اللہ حافظ ڈے کیا رہا بائی بائی